ازاد چودمہ باپ اور سمسون تمنت کو گیا اور تمنت میں اس نے فلسطیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا میں نے فلسطیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے سو تم اس سے میرا بیع کرا دو اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تُو نام اپتون فلسطیوں میں بیع کرنے جاتا ہے سمسون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیع کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداون کی طرف سے ہے کیونکہ وہ فلسطیوں کے خلاف بہانہ ڈھونتا تھا اس وقت فلسطی اسرائیلیوں پر حکمران تھے پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور تمنت کے تاکستانوں میں پہنچے اور دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا تب خداون کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا گو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا لیکن جو اس نے کیا اسے اپنے باپ یا ماں کو نہ بتایا اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا اور شیر کی لاش دیکھنے کو کترہ گیا اور دیکھا کہ شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا حجوم اور شہد ہے اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کھاتا ہوا چلا اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کو بھی دیا اور انہوں نے بھی کھایا پر اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا پھر اس کا باپ اس عورت کے ہاں گیا وہاں سمسون نے بڑی زیافت کی کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے تیس رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہیں سمسون نے ان سے کہا میں تم سے ایک پہلی پوچھتا ہوں تو اگر تم زیافت کے ساتھ دن کے اندر اندر اسے بوجھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں تیس کتانی کرتے اور تیس جوڑے کپڑے تم کو دھونگا اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم تیس کتانی کرتے اور تیس جوڑے کپڑے مجھ کو دینا انہوں نے اس سے کہا کہ تُو اپنی پہلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں اس نے ان سے کہا کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی اور وہ تین دن تک اس پہلی کو حل نہ کر سکے اور ساتھ میں دن انہوں نے سیمسون کی بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہلی کا مطلب وہ ہم کو بتا دے نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلائیا ہے کہ ہم کو فقیر کر دو کیا بات بھی یوں ہی نہیں اور سیمسون کی بیوی اس کے آگے رو کر کہنے لگی تجھے تو مجھ سے نفرت ہے تو مجھ کو پیار نہیں کرتا تو نے میری قوم کے لوگوں سے پہلی پوچھی پر وہ مجھے نہ بتائی اس نے اسے کہا خوب میں نے اسے اپنے ماں باپ کو تو بتایا نہیں اور تجھے بتاؤں سو وہ اس کے آگے جب تک زیافت رہی ساتوں دن روتی رہی اور ساتھوں دن ایسا ہوا کہ اس نے اسے بتا ہی دیا کیونکہ اس نے اسے نہائے تنگ کیا تھا اور اس عورت نے وہ پہلی اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دی اور اس شہر کے لوگوں نے ساتھوں دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس سے کہا شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے اور شیر سے زوراور اور کون ہے اس نے ان سے کہا اگر تم میری بچیا کو حال میں نہ جوتتے تو میری پہلی کبھی نہ بھوچتے پھر قدعوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ اسکلون کو گیا وہاں اس نے ان کے تیس آدمی مارے اور ان کو لوٹ کر کپڑوں کے تیس جوڑے پہلی بوجھنے والوں کو دیئے اور اس کا کہہر بھڑک اٹھا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا اور سمسون کی بیوی اس کے ایک رفیق کو جسے سمسون نے دوست بنایا تھا دے دی گئی ازاد پندر ماں باب لیکن کچھ عرصہ کے بعد گہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کے پاس کوٹھڑی میں جاؤں گا پر اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقینا یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا کیا اس کی چھوٹی بہن اسے کہیں خوبصورت نہیں ہے سو اس کے عوض تو اسی کو لے لے سمسون نے ان سے کہا اس بار میں فلسطیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا اور سمسون نے جا کر تین سو لومڑیاں پکڑی اور مشلیں لیں اور دم سے دم ملائی اور دو دو دموں کے بیچ میں ایک ایک مشل بان دی اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا تب فلسطیوں نے کہا کس نے یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ تمنتی کے داماد سمسون نے اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی تب فلسطیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا دیا سمسون نے ان سے کہا تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آنگا اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچھو مر کر ڈالا اور وہاں سے جا کر ایسام کی چٹان کی دھاڑ میں رہنے لگا تب فلسطی جا کر یہودہ میں خیمزن ہوئے اور لہی میں پھیل گئے اور یہودہ کے لوگوں نے ان سے کہا تم ہم پر کیوں چاڑائے ہو انہوں نے کہا ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں تب یہودہ کے تین ہزار مرد ایتام کی چٹان کی دھاڑ میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے کیا تُو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہیں سو تُو نے ہم سے یہ کیا کیا ہے اس نے ان سے کہا جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے ویسا ہی کیا انہوں نے اس سے کہا اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطیوں کے حوالہ کر دیں سمسون نے ان سے کہا مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کروگے انہوں نے اسے جواب دیا نہیں بلکہ ہم تجھے کس کر باندھیں گے اور ان کے حوالہ کر دیں گے پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے پھر انہوں نے اسے دو نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے جب وہ لہی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے تب خداون کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے اور اسے ایک گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی سو اس نے ہاتھ بھڑا کر اسے اٹھا لیا اور اس سے اس نے ایک ہزار آدمیوں کو مار ڈالا پھر سمسون نے کہا گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے دھیر کے دھیر لگ گئے گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے میں نے ایک ہزار آدمیوں کو مارا اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبڑا اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیا اور اس جگہ کا نام رامت لہی پڑ گیا اور اس کو بڑی پیاس لگی تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا تو نے اپنے بندہ کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بکشی اب کیا میں پیاس تے مروں اور نہ مکتونوں کے ہاتھ میں پڑوں پر خدا نے اس گھڑے کو جو لہی میں ہے چاک کر دیا اور اس میں سے پانی نکلا اور جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ تازہ دم ہوا اس لیے اس جگہ کا نام این حکورے رکھا گیا وہ لہی میں آج تک ہے اور وہ فلسطیوں کے ایام میں بیس برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا غزات سولمہ باب پھر سمسون غزہ کو گیا وہاں اس نے ایک قصبی دیکھی اور اس کے پاس گیا اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے پر رات بھر چپ چاپ رہے اور کہا کہ سب کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوں کو پکڑ کر بیندے سمیت اکھار لیا اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو ہبرون کے سامنے ہے لے گیا اس کے بعد سورک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا اور فلسطیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اسے کہا کہ تو اسے فسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو عذیت پہنچائیں اور ہم میں سے ہر ایک گیارہ سو چاندی کے سکے تجھے دے گا تب دلیلہ نے سمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے اور تجھے عذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے سمسون نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ کو ساتھ ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا تب فلسطیوں کے سردار ساتھ ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھی اس عورت کے پاس لے آئے اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹڑی میں گھات میں بٹھا لیے تھے سو اس نے سمسون سے کہا کہ اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھائے تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا تب دلیلہ نے سمسون سے کہا دیکھ تُو نے مجھے دھوکا دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا اب تُو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تُو کس چیز سے باندھا جائے اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام نہ آئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھائے اور گھات والے اندر کی کوٹھڑی میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے تب اس نے اپنے بازوں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ دالا سو دلیلہ سمسون سے کہنے لگی اب تک تُو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا اب تُو بتا دے کہ تُو کس چیز سے بند سکتا ہے اس نے اسے کہا اگر تُو میرے سر کی ساتھوں لٹیں تانے کے ساتھ بندے تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھائے تب وہ نین سے جاگ اٹھا اور بلی کے کونٹے کو تانے کے ساتھ اکھار دیا پھر وہ اس سے کہنے لگی تُو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں تُو نے تینوں بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹھی سے خدا کا نظیر ہوں سو اگر میرا سر موندھا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تب فلسطیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلایا اور ایک آدمی کو بلوا کر ساتوں لٹیں جو اس کے سر پڑتی ہیں منڈوا ڈالیں اور اسے عذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا پھر اس نے کہا اے سمسون فلسطی تجھ پر چاڑائے اور وہ نین سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفع کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے سب فلسطیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بھڑنے لگے اور فلسطیوں کے سردار پراہم ہوئے تاکہ آپ نے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو آپ نے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجارنے والے کو جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہائیت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا اور انہوں نے اس کو دو ستونوں کے بیچ کھڑا کیا تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا اور پلسپیوں کے سب سردار وہیں تھے اور چھت پر قریباً تین ہزار مرد و زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے تب سمسون نے خداون سے فریاد کی اور کہا اے مالک خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا فقت اس دفعہ اور تو مجھے زور بکش تاکہ میں یک بارگی فلسپیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر کائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا اور سمسون کہنے لگا کہ فلسپیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور سرہ اور اس تال کے درمیان اس کے باپ منوحہ کے قبرستان میں اسے دفن کیا وہ بیس برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکہ تھا اس نے اپنی ماں سے کہا چاندی کے وہ گیارہ سو سکھے جو ترے پاس سے لے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تُو نے لانت بھیجی اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے میں نے اس کو لے لیا تھا اس کی ماں نے کہا میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے اور اس نے چاندی کے وہ گیارہ سو سکھے اپنی ماں کو پھیر دیئے تب اس کی ماں نے کہا میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند تاکہ وہ ایک بھت خدا ہوا اور ایک دھالا ہوا بنائے سو اب میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے دو سکھے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا جس نے ان سے ایک خدا ہوا شخص میکہ کے ہاں ایک بھت خانہ تھا اور اس نے ایک افود اور ترافیم کو بنوایا اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کہن ہوا ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم یہودہ میں یہودہ کے گھرانے کا ایک جوان تھا جو لاوی تھا یہ وہی کا ٹکا ہوا تھا یہ شخص اس شہر یعنی بیتل ہم یہودہ سے نکالا یہ شخص اس شہر یعنی بیتل ہم یہودہ سے نکلا کہ اور کہیں جگہ یہودہ سے نکلا کہ اور کہیں جہاں جگہ ملے جات کے سو وہ سفر کرتا ہوا افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکہ کی گھر آ نکلا اور میکہ نے اس سے کہا تو کہا سے آتا ہے اس نے اس سے کہا میں بیتل ہم یہودہ کا ایک لعوی ہوں اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہیں رہوں میکہ نے اس سے کہا میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کہن ہو میں تجھے چاندی کے دس سکھے سالانہ اور ایک جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا سو وہ لعوی اندر چلا گیا اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا ایک بیٹا اور میکہ نے اس لعوی کو مقصوص کیا اور وہ جوان اس کا کہن بنا اور میکہ کے گھر میں رہنے لگا تب میکہ نے کہا میں اب جانتا ہوں کہ خدا وند میرا بھلا کرے تب میکہ نے کہا میں اب جانتا ہوں کہ خدا وند میرا بھلا کرے گا کیونکہ ایک لعوی میرا کہن ہے